اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں دوستو کمپیٹر ارگیٹیکچر اور کمپیٹر ارگنیزیشن کے اینے ویڈیو میں میں سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیسک فنکشنز اپ کمپیٹر یعنی کمپیٹر کے بیسک فنکشنز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بات کریں بیسک کنسپٹ اور کمپیٹر ایویلیشن جو کی انٹرڈکشن پارٹ کا ایسا ہے ٹھیک ہے اس کا اندر ہم ارگنیزیشن اور ارگیٹیکچر کو ہم نے سمری ٹائپ کور کیا یعنی شارٹ سا کور کیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جیسا کہ ہماری بک یا ہمارے کورس کا نام ہے ارگنیزیشن اور ارگیٹیکچر یہ ترو آؤٹ دا کورس ہم اس چیز کو ڈسکرز کرتے رہیں گے تو یہ اس کو صرف ایک ٹاپک نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا پورا کورس ہی کمپیٹر ارگنیزیشن اور کمپیٹر ارگیٹیکچر پر ہے سٹرکچر اور فنکشن پر ہم نے بات کرنے شروع کی ہے تو پہلے ہم فنکشن کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم سٹرکچر کچھ پروسیس وغیرہ کی دیکھ لیتے ہیں کمپیٹر وغیرہ کی تو بغیر کی ٹائمز آیا کی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسی فنکشن آپ کمپیٹر یعنی کمپیٹر کی بیسی فنکشن کیا ہوتے ہیں جاسے کمپیٹر آپ کو پتا ہے کمپیکس ہیں ہوتایکی کمپیٹر اور کلکالکلٹر برگر سے کمپیکس ہوتی ہیں کمپیکس کام بھی بہی ایزیlü ہوتاک چاہی تو ان کی جو بھائیٹیکچر یا جو ان کی ٹھیکٹریور سنتیم ہیں جواب ہوتے ہیں لیکن ان کی جو کا ایک ٹکجنست جونگی بہت سنسIL ہے جیسے کے پونگ ویڈیو سنتیز Яسی کے ایک كمپیٹر مہت سنتے ہیں تو بہا برای سنتیم ہو تو بیتی سنتیز فنکشنز کے ہم بات کر رہے ہیں یعنی ہم ان کے کمپلیکس چیزوں پر نہیں چاہا رہے ہیں which are like building block of its operation یعنی جو اس کے کمپلیکس فنکشنز یا کمپلیکس فنکشنز بھی ہیں وہ انہی سے بننے ہوتے ہیں تو بیسی فنکشنز کے ہیں تو پہلے ہے ڈیٹا پروسیسنگ جو کہ ہم شروع سے روزی اول سے use کرتے آ رہے ہیں so کمپیٹر جو ہیں ڈیفرنٹ فارمز کی ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ڈیٹا کی پروسیسنگ کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی بڑی ڈیورس ہیں ٹھیک ہے چونکہ ڈیٹا ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے سینسر سے لے کے ہر قسم کا ڈیٹا آج کلائے ہو گیا ٹھیک ہے ویب سائٹس کے ڈیٹا ہو گیا ہر ڈیوائسز الگ الگ کاری ہیں باقی بھی ہماری بہت ساری ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو کمپیٹر کی بیسک فنکچنز ہیں یعنی ڈیٹا پروسیسنگ تو اس کے اندر ہماری کچھ فنڈیمنٹل میتھر ہیں اور فنڈیمنٹل ٹائپس ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کی جس کے اندر ہم ڈیٹا پروسیسنگ کرتے ہیں تو یہ کمپیٹر بیسک فنکچنز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا بیسک فنکچنز ہے وہ ہے ڈیٹا سٹوریج یعنی جیسے کہ آپ لوگوں کو نام سے پتہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہونا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کبیٹر ڈیٹر کو بڑا کوئی پروسیس کرتے ہیں تو پرانے زبانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ تیمپریری ڈیوائیس ساتھ لگا کر ان کے اوپر پروسیسنگ بغیرہ کی جاتی تھی یا ڈیٹا ان کے اوپر سٹور گیا جاتا ہے لیکن آج کل کبیٹر نہ صرف تیمپریری ڈیٹر کو تیمپریریری سٹور کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیٹا کو پرمنٹلی بھی اپنے اوپر سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے تیمپریریری تو ہمومن جو ہوتا تھا وہ کرنٹ ڈیٹا ہوتا تھا جس پر کام کرتے تھے اس کے بعد ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ آج کل کمپیٹرز کے اندر ایسے فنکشنز آگئے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کو لانگ ٹم چاہیے ہوتا ہے تاکہ لانگ ٹم نہ صرف ہم اسے یوز کریں بلکہ ریٹریو کریں ٹھیک ہے تو کمپیٹرز اس طرح کرتے ہیں ڈیٹا کو فائلز میں سٹور کرتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیٹا مومنٹ ٹھیک ہے جیسا کہ پہلے تو ڈیٹا کمپیٹر گندر رہتا تھا لیکن آج کل بہت ساری ڈیوائسز بہت ساری انوارمنٹ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس طرح کنیکٹی ڈیوائسز کے ساتھ نہ صرف ڈیٹا ان سے سینڈ کیا جاتا ہے بلکہ ان سے ریسیو کیا جاتا ہے تو اس کو ہم عمومن آئیو یا انپورٹ آلپورٹ آپریشنز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو کمپیٹر سے ڈیوائسز کے درمیان اور ڈیوائس سے کمپیٹر درمیان جو ڈیٹا پروسس ہوتا ہے اس کو ایک اور نام سے پچانا جاتا ہے جیسے ہم ڈیٹا کمیونکیشن بھی کہتے ہیں چوتھی چیز ہے کنٹرول ٹھیک ہے تو جو مہین چیز ہے کمپیٹر کا فنکشنز ہے وہ کنٹرول کمپیٹر بہت سارے جو اس کے اندھر یونٹس ہیں ٹھیک ہے ان سب کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ کنٹرول کیسے کرتا ہے یہ اس طرح کرتا ہے کہ کمپیٹر رسورسز کو نہ صرف منیج کرتا ہے ٹھیک ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان پارٹس کے درمیان کوارڈینیشن بھی کرتا ہے تاکہ وہ آپس میں کوارڈینیشن میں کام کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ کام کیا کرتے ہیں وہ ہماری اسٹرکشن پر ہی کمپیٹر کام کرتا تو چار بیسی پرکشن ہے پہلے ڈیٹا پروسیسنگ یعنی ڈیٹا کی مختلف ٹائپ کی ڈیٹا پروسیس کی جاتا ہے ڈیٹا سٹور کی جاتا ہے ڈیٹا مومن یعنی ڈیوائسز کو درمیان ڈیٹا کمیونکیٹ کرتا ہے یعنی ڈیٹا کمیونکیشن جس کو ہم کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول یعنی کمپیٹر اپنے رسورسز اور اپنے جو یوزر کی انسٹرکشن ہے اس کے حساب سے پارٹس کو کام پر لگاتا ہے تو یہ ہمارے چار بیسی پرکشن ہیں تو باقیہ ہے جو پرکشن یا جو بھی پرکشن ہوتے ہیں کمپلیکس یا جو کچھ بھی وہ بیسی پرکشن سے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو عموماً ایک کنسپٹ ہوتا ہے جنرلائز و سپیشلائز فنکشن تو عموماً دیکھا کہ ایک جنرلائز سے مراجیہ کے کمپیٹرز ایک براد پرپس کو سامنے رکھ کر بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عموماً جو جو کمپیٹرز کے اندر جو سپیشلائز فنکشن ہوتے ہیں وہ کمپیٹر کے جنرل فنکشن کو ہی استعمال کر کے بنایا جاتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ کمپیٹرز کے اندر صرف ہمارے جنرل فنکشن ہوتے ہیں لیکن پروگرامنگ کے تھو ہم ان کے اندر سپیشلائز فنکشن آتے ہیں یعنی ڈیزائن کے تھو نہیں تو کمپیٹر کے ڈیزائن کا یہ کنسپٹ نہیں ہے وہ اس طرح کرے گا کہ کمپلیکس یا سپیشلائز فنکشن یوز کرے گا تو کمپیٹرز بیسی پنکشن کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن پروگرامنگ کے تھو ہم ان سے سپیشلائز فنکشن کرا لیتے ہیں جیسے ایڈیشن ایڈیشن کو آپ کو پتا ایڈیشن ہے لیکن اگر آپ پروگرامنگ کر کے ایڈیشن کو ملٹیپلیکیشن میں بھی کنورٹ کر لیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے بیسیق بنانے کا مقصد کیا ہے بیسیق بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیٹرز تو بیسی فنکشن ہوتے ہیں لیکن کمپیٹر کمپیٹر سے ہم جو چاہیں وہ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب جو چاہیں وہ کرانے کا کیا میتھڈ ہوگا تو وہ میتھڈ ہوگا پروگرامنگ کا کہ ہم انہیں پروگرام کریں گے تو یہ بیسیق فنکشن تھے جو آج ہم نے کور کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کو ہم سمجھ لیں یا آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے تو ہم کمپیٹر کی ورسٹیلٹی اور اڈیپٹیویلٹی کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم کمپیٹرز کو پروگرامنگ کی طرح مختلف ٹاسک کے لئے ٹیلر کر سکتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک جائے دیجئے اللہ حافظ